ہیلو دوستو ایویل انگمہ میں آپ کا فر سے سواگت ہے دوستو ہم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو اپنے پاس رکھنے کا قارن بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے لکی ہے یا پھر کچھ چیزوں کو ہم پاتے ہی فیک دیتے ہیں اور اس کا قارن بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے انلکی ہے لیکن دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جو چیز آپ کے لئے لکی ہے وہ دوسرے کے لئے انلکی ہو یا جو آپ کے لئے انلکی ہے وہ دوسرے کے لئے لکی آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ہی مسٹیریس سٹوڈی لائے ہیں جو کی ایک شرابت گوڑیا کی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں روبرٹ ڈڈال دوستو آج ہم آپ کو ڈال کے بارے بتانے والے ہیں جو شرابت تھی یہ ڈال یعنی روبرٹ ڈڈال روریڈا میں رہنے والے روبرٹ کو سن 1906 میں گفت دی گئی تھی یہ گفت روبرٹ کو اس کے نوکر نے دیا تھا اور یہ نوکر کالا جادو جانتا تھا اور اس کی کئی پرکلیاؤں میں یہ نوکر ماہر تھا جیسے کسی کی آتما کو ورش میں کر کے اسے نرجیف بستو میں ڈالنا اس میں نوکر ماہر تھا یہ نوکر روبرٹ کی فیملی کو بہت ہیٹ کرتا تھا اور ان سے آپسی رنجیس کے کارن اس ڈال میں کالا جادو کر کر اس نے روبرٹ کو گفت دیا پھر آگے جو ہوا وہ بہت عجیب تھا اور ڈرابنا بھی گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس گڑیا کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کہ یہ گڑیا روبرٹ سے باتیں بھی کرتی تھی اور روبرٹ بھی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا روبرٹ کا کمرہ ہمیشہ اتھل پتھل رہتا تھا جس کے کارن اس کے ماتا پتہ اس سے بہت پرشان تھے ایک دن انہوں نے روبرٹ کو پگھڑ کے پوچھا کہ آخر تمہارا کمرہ ہمیشہ اتھل پتھل کیوں رہتا ہے تو اس نے اس کا کارن بتایا کہ یہ ڈال کے کارن میرا کمرہ ہمیشہ اتھل پتھل رہتا ہے یہ ڈال شیطانیوں سے میرے کمرے کی حالت ایسی کر دیتی ہے لیکن اس دن اس کے ماتا پتہ نے یہ بات نہیں مانی اور ایک دن جب یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تو روبرٹ کے پڑوسیوں نے روبرٹ کے ماتا پتہ کو بتایا کہ یہ سچ میں اس ڈال کے کارن ہو رہا ہے تو اس کے ماتا پتہ نے چھپ کے ڈال پہ نظر رکھنے کا پلان منایا جب روبرٹ کے ماتا پتہ نے اس ڈال کو چھپ کے دیکھا تو انہیں سچ کا پتہ چلا وہ بہت ڈر گئے اور حیران بھی کہ ایک ڈال آخر ایسا سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے بعد روبرٹ کے ماتا پتہ نے اس ڈال کو کافن میں بند کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیا کافن میں بند ہونے کے بعد اس ڈال کی شیطانیہ بند ہو گئی سن 1974 میں روبرٹ کی مٹیوں کے بعد روبرٹ کے گھر کو ایک دوسری فیملی نے خرید لیا اور فیملی کی چھوٹی سی بچی نے اس گوڑیا کو دیکھا اور اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا اسی کے ساتھ ایک بار پھر اس گوڑیا کو اس کافن سے باہر نکال لیا گیا اور پھر سے اس گوڑیا یعنی روبرٹ دا ڈال کے کارنامے شروع ہو گئے اور اس گھر میں پھر سے ڈراؤنی گھٹنائیں ہونے لگی بچی کافی ڈر گئی تھی اور اس نے اس ڈال کو فیک دیا جس کے قارن ڈال کافی گصے میں آ گئی اور اس نے اس بچی کی جان لینے کی کوشش کری یہ ساری گھٹنا اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ماتا پتا کو بتائی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈال کو اب اس گھر میں نہیں رکھیں گے اسے ہم ڈونیٹ کر دیں گے اس گوڑیا کو فلوریڈا کے مارٹل میوزیم میں ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس گوڑیا کا سلزگاہ نہیں ختم نہیں ہوا اس گوڑیا نے اپنی حرکتیں اس کے بعد بھی زاری رکھی جو بھی اس گوڑیا کے ساتھ فوٹو کھچواتا تھا اس کی جندگی میں انچائی گھٹناوں کا آگون ہو جاتا تھا دوستو آج بھی فلوریڈا کے مارٹل میوزیم میں یہ گوڑیا رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آج بھی کوئی فوٹو نہیں کھچواتا کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گوڑیا اس فوٹو کھچوانے والے کو شراب دے دیتی ہے اس کی شکتیاں آج بھی جندہ ہیں آج کی ہماری ایوری انگمہ کی سٹوری میں صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو لکی یا پھر انلکی ثابت ہوئی ہوگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور بھی میسٹیریوس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے ہماری ویڈیوز کی سب سے پہلے